کیا میت کے پاس حیض و نفاس والی عورت رہ سکتی ہے اس کے قریب یہ نہیں بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج اس ویڈیو کلپ کی وساطت سے بڑے ہی اہم اور ضروری چند ایک مسائل سب سے پہلا مسئلہ جو آپ کی سماعتوں کے نظر کیا جا رہا ہے وہ یہ کہ میت کو غسل دینے سے پہلے کیا میت کے پاس قرآن مجید کی تلاوت کرنا یہ جائز ہے یا نہیں تو میرے محترم ناظرین اس کی تفصیل آپ بخوبی سمجھ لیجئے چونکہ ہر انسان کو یہ معاملہ پیش آنے والا ہے اس سلسلہ کے اندر سب سے پہلی بات یہ آپ یاد رکھ لیجئے کہ میت کو غسل دینے سے پہلے اگر میت کو چادر کے ساتھ ٹھانک دیا گیا ہے تو اس کے پاس قرآن مجید کی تلاوت کرنا یہ جائز ہے اس کے اندر کوئی حرج نہیں اور اگر چادر وغیرہ سے ٹھانکا نہیں گیا تو پھر اس کے پاس قرآن مجید کی بیٹھ کر تلاوت کرنا یہ مکروہ ہے اور اس سے منع کیا گیا ہے یا دوسری سورج جائز یہ ہو سکتی ہے کہ انسان کسی دوسرے کمرے میں بیٹھ کر میت سے دور ہو کر قرآن مجید کی تلاوت کرے تو یہ جائز ہوگا اور اسی طریق سے میت کے قریب بیٹھ کر تصویحات وغیرہ ذکر اذکار وغیرہ کرنا یہ جائز ہے شرن اس کے اندر کوئی ممانعت نہیں ہے دوسری بڑی اہم بات یہ ہے کہ کیا میت کے پاس حیض و نفاس والی عورت وہ اس کے قریب رہ سکتی ہے یا نہیں تو اس سلسلہ کے اندر حضرات اہل علم نے یہ بات ذکر فرمائی کہ اولہ اور بہتر تو بات یہی ہے کہ حیض و نفاس والی عورت جو ہے وہ میت کے قریب نہ رہے بلکہ میت سے دور ہی رہے مزید اسلامی مسائل کے لیے آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرتے ہوئے ایک اچھا سا کومنٹ ضرور کریں جزاک اللہ خیرہ